سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کا نام کیا ہے اور اس کی کون سی ایسی خاص فیچرز ہیں اس کی وجہ سے آپ اس یونیورسٹی کو ریکمینڈ کریں گے سب دوسرا سوال یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کا کرائٹریا کیا ہے اور اس کی کسی ریکوائرمنٹ کون کون سی ہے اس پر وہ لاحت کرتے ہیں سب تیسرا سوال جو کہ most important ہے بہت زیادہ پوچھے جانا مالا وہ یہ ہے کہ سر اس یونیورسٹی کا فی سٹرکچر کیا ہے پیکی آر میں اس کا فی سٹرکچر بتا دیں تاکہ آسانی ہو جائے سر چوتھا اور آخری سوال جو کہ بہت زیادہ اہمہ وہ یہ ہے کہ سر اس یونیورسٹی میں کونسی ایسی سکولرشپ ہے جو باقیوں میں نہیں دی جا رہی اور کونسی سٹوڈنٹس ہیں جو اس سکولرشپ کو بہت آسانی حاصل کر سکتے ہیں جی تو آپ کا پہلا سوال ہے کہ یونیورسٹی کا نام کیا ہے اور کونسی ایسی پیچرز ہے کونسی ایسی خاص باتیں اس یونیورسٹی میں جس وجہ سے بچوں کو اس یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہیے تو جناب یہ یونیورسٹی ہے اس کا نام ہے گنان میڈیکل یونیورسٹی گنان میڈیکل یونیورسٹی ایک کلچرل سٹی کے اندر جو چائنیز کلچرل سٹی اس کے اندر موجود ہے اور یہ جو یونیورسٹی ہے اس کا جو سٹی ہے وہ گنچو ہے اور اس کا پروونس جو ہے وہ جنگشی پروونس کے اندر یہ موجود ہے سو کچھ ایسی خاص باتیں ہیں کچھ ایسی خاص فیچرز ہیں جن کی وجہ سے میں اس یونیورسٹی کو بہت زیادہ رکمنٹ کروں گا ابھی تک جتنی بھی یونیورسٹیز کا میں کروا رہا ہوں تو ان میں مجھے یہ زیادہ تھوڑی سی انگیجنگ یونیورسٹی لگی ہے کیونکہ اس کے بہت اچھی فیچرز یہ ہیں نمبر ون یہ ہے کہ یہ پیورلی میڈیکل یونیورسٹی ہے ٹھیک ہے میں نے ہمیشہ جو میری اوپر سٹار میں میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی آپ لوگوں کو مل بھی جائیے آپ چینل پر وزٹ کریں اس کے اندر میں نے یہ پوائنٹ بہت زیادہ منشن کیا ہے پیورلی میڈیکل یونیورسٹی کو بہت زیادہ رکمنٹ کرتا ہوں میں تو آپ لوگ پیورلی میڈیکل یونیورسٹی کو زیادہ کوشش کریں اس کی طرف جائیں تو یہ ون آف دی پیورلی میڈیکل یونیورسٹیز ہیں سو پیورلی میڈیکل یونیورسٹیز کے بہت سے بینیفیٹس ہیں جو کہ میں نے اپنی ویڈیو میں پہلے بتائے ہیں ٹھیک ہے تو آپ لوگ چینل کو وزٹ کر سکتے ہیں دوسری نمبر پہ یہ ہے کہ یہ ایک گورنمنٹ پبلک یونیورسٹی ہے پبلک سیکٹر یونیورسٹی کے بہت زیادہ فائدہ ہوتے ہیں جس طرح پاکستان میں پبلک سیکٹر پہ جو یونیورسٹیز ان کو زیادہ اہم دیکھا جاتا ہے اسی طرح یہاں پہ بھی پبلک سیکٹر گورنمنٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز اہم ہوتی ہیں ٹھیک ہے اس کے علاوہ یہ انگلیش میڈیم ہے اس کے اندر سارا میڈیکل جو ایم بی بیس کروایا جائے گا وہ انگلیش میڈیم ہوگا ایم او ای سے اپرووڈ ہے اس کے علاوہ پی ایم سی جو ہے اس کی ایلیسٹیڈ یونیورسٹی ہے یہ ایسی ای ایپ ایم جی سے بھی اپرووڈ ہے اور اس کے ساتھ وہ ایسی جو مہت ایم پورٹن ہے اس سے بھی یہ ریکنائیٹ یونیورسٹی ہے ٹھیک ہے تو یہ کچھ اس کی خاص فیچرز ہیں جس وجہ سے میں اس یونیورسٹی کو ہائیلی ریکمنٹ کروں گا کیونکہ یہ بہت زیادہ اہم یونیورسٹی اور پیورلی میڈیکل یونیورسٹی ہے جی آپ کا دوسرا کوئشن جو ہے وہ یہ ہے کہ اس یونیورسٹی کا کرائٹیریا کیا ہے اور اس کے لیے جو ریکوائرمنٹس ہیں ڈوکومنٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں تو یونیورسٹی کا جو کرائٹیریا ایس یویل باکری یونیورسٹی کی طرح نارمل ہے جو کہ سکسٹی تو سکسٹی پائی پرسینٹ آپ کے مارکس ہونے جائیں ہیں ایف ایسی کے اندر اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ایج جو ہے وہ ایٹین تو ٹرنٹی فائیو کے بیج میں ہونی چاہیے اس سے کم والی جو بچے ہیں ان کے لیے کافی مشکلات پیدا ہونی ہیں ایڈمیشنز نہیں مل پا رہے سو آپ کی ایج ایٹین تو ٹرنٹی فائیو ہونی چاہیے اور آپ کے ایف ایسی میں سکسٹی تو سکسٹی پائی پرسینٹ مارکس اٹلیس ہونے چاہیے ٹھیک ہے ڈاکومنٹس ایکوائرمنٹس جو جتنے بھی اندرسیز ہیں ان کے لیے ارموست ایکوال ہی ہوتے ہیں ایک جیسی ہوتے ہیں لائک آپ کو ایف ایسی کے ڈاکومنٹس چاہیے ہوگی جب آپ کو سکسٹی چاہیے حافظ مل پھربنس اوپ ہوسی کو اس کے لیے اس کے رہے پاسپورٹ کی کافی دینے ہوگی پاسپورٹ کی کافی کے ساتھ جو ہے ایک امفام آپ کو دیں گے وہ آپ نے پھل کر کے دینے ایک رکمنٹیشن لیٹر یا یہ رکمنٹیشن لیٹر کیسی بھی سکول کے ہیڈ ماسٹر سے میں آپ کو اس کے اوپر علیہتہ بتا دوں گا کہ رکمنٹیشن لیٹر کیسے بنتا ہے اس پر ویڈیو بنا رہیں گے انشاءاللہ ریکمنڈیشن لیٹر جو ہے اس کو کروانا ہے بنوا کے لانا ہے اس کے روحہ فیزیکل اگزیمنیشن فارم ہوتا ہے یہ جس فارمیلٹی کے لیے ہوتا ہے اس کا بھی سیمپل سا دریقہ ہے اس کے اوپر بھی علیہ دا ہم بتا دیں گے آپ کو فیزیکل اگزیمنیشن فارم کیا اتنا زیادہ اہم ہے کس طرح بنانا ہے کتنا ٹائم لگنا ہے یہ سب چیزیں اس ویڈیو کے اندر بھی ہم ڈسکس کر لیں گے اور اس کے روحہ پلیس سرٹیفکیٹ چاہیے آپ کو اور انٹری ریکوائرمنٹ یعنی کی جی ایم یو انٹریوی ہوگا جیسے ایک سیمپل آپ کا انٹریوی لے لیا جائے گا ٹھیک ہے تو یہ کچھ ریکوائرمنٹس ہیں ڈاکومنٹس کی اگر آپ یہ ڈاکومنٹس کی ریکوائرمنٹ جو ہیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں اگر آپ انمیشن لینا چاہے تو واتس ایپ نمبر جو اسکین پر گیون ہے انسیگرام آئی ڈی بھی اسکین پر گیون ہے کہیں پہ بھی آپ ڈی ایم کر سکتے ہیں ٹھیک ہے باقی جو اس کی انفرمیشن ہوگی اس سے ریلیمنٹ وہ ساری انفرمیشن آپ کو وہاں پر پروائیڈ کی جائے گی آپ جسٹر میں میسج کریں انشاءاللہ ہم آپ کو ایس سونے ایس پوسیب آپ کو ریپلائی کریں گے جی تو آپ کا جو تیسرا سوال ہے بہت زیادہ ہے میں موسٹلی لوگ جو ہے وہ جب بھی یہ میڈیکل یونیورسٹی کے لیے چائنہ کے اندر خاص طور پر جب بھی وہ اپلائی کرتے ہیں تو پہلا قویشن ان کا یہ ہوتا ہے سر فی سٹرکچر کیا ہوگا اس یونیورسٹی میں ہم داخلہ تو لے رہے ہیں ہمیں کیا پتا کہ یہ مہنگی یہ سستی ہے کتنی مہنگی ہوگی ہمیں فی سٹرکچر بتا دیں سرہا ٹھیک ہے تو فی سٹرکچر کی اگر ہم بات کریں تو اس یونیورسٹی کی جو فرسٹیر کی فی ہے وہ چھتیس ہزار پانچ سو آر ایم بی ہے ٹھیک ہے مطلب چھتیس ہزار پانچ سو یون ہے جو کہ پاکستانی راؤنڈ باؤٹ اگر آپ بنا لیں تو یہ کوئی بن جاتے ہیں چودہ سے پندرہ کے درمیان میں چودہ سے پندرہ لاکھ یعنی کہ چودہ لاکھ بن جاتا ہے چودہ لاکھ پہلے سال کی اس کی فیس بنتی ہے اور سیکنڈ ایر تو اون ورڈ جو اس کی فیس ہوتی ہے وہ ہوتی اکتیس ہزار دو سو آر ایم بی جس کے اندر اس کا ہوسٹل بھی ہوتا ہے اور اس کی میہیگکل انشورنس فیس بھی ہوتی ہے اور ویزا کی اکسٹنشن فیس بھی جو ہے اس کے اندر شامل ہوتی ہے ٹھیک ہے پہلے سال کے اندر اس کا چھتیس ہزار پانچ سو آر ایم بی جو کہ چودہ لاکھ کے راؤنڈ واؤٹ بنتا ہے دوسرے سال کی دوست نےیس کو ہوتی وہ جو allevi ساڑھے باروانڈ واؤٹ بنتی ہے تو یہ اس کا فی سٹرکچر ہوگا اس کے اندر اس کا اپکیوشن بھی شامل ہوگی ہوسٹل بھی شامل ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی جو ویزا ایکسٹینشن ہے میڈیکل انشورنس ہے یہ سب چیزیں اس کے اندر شامل ہوں گی آخری اور موسٹ امپورٹنٹ کوئشن جو بہت زیادہ لوگ بار بار پوچھتے ہیں صرف سکولرشپ 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 ایک کوئشن ہوتا ہے تو میں آج آپ کو بتاؤں گا یہ جو یہ یونیورسٹی ہے یہ خاص طور پر ان بچوں کو جن کے ایٹی فائی پرسنٹ یا اس سے اوپر نمبر ہیں ایف ایسی کے اندر ان کو ہر سال چار ہزار یوان کی سکولرشپ دے گی مطلب ان کی جو فیس ہے سالانہ اس میں تھے چار ہزار یوان کم ان کو ملے مطلب ان کی فیس کم ہوگی چار ہزار یوان اگر کسی یہ فیس ہے اکتیس ہزار دو سو آر ایم بی تو وہ اس کو پھر ستائیس ہزار دو سو آر ایم بی دینے پڑیں گی یعنی کہ ایک لاکھ ستر سے اسی ہزار ایک لاکھ ستر اسی ہزار کی یہ سکولرشپ ہر بچے کو اس بچے کو جو کہ ایٹی فائی پرسنٹ یا اس سے اوپر نمبر والا ہوگا اس کو ملے گی جس کے اس سے کم ہے اس کو نارمل فیس ٹرکیر کے ساتھ چلنا پڑے گا اس کو سکولرشپ نہیں ملے گی تو میند کے یہاں پہ جو ڈیزرونگ سٹوڈنٹس ہیں ان کے لیے خاص طور پہ ہر سال چار ہزار یوان سکولرشپ وہ دیں گے اس کے علاوہ جو یونیورسٹی کی سکولرشپ ہیں وہ الیدہ ہیں وہ اپنے طور پر وہ دیں گے جو سالانہ پرفارمنس کی بیس پرکی ہیں بہت یہ جو سکولرشپ ہے یہ سکولرشپ ہر اس بچے کو جس نے ایف ایسی میں تھی فائی پرسنٹ یا اس سے اوپر لیا ہے اس کو ملے گی ہر سال یونیورسٹی میں آنے کے بعد ٹھیک ہے اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو لائک ویڈیو کا لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل نوٹیفکیشن آن کریں تاکہ اس طرح کی جو معلوماتی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک ایس سون ایس پوسیبل آپ تک پہنچیں جلدی پہنچیں کیونکہ ٹائم تھوڑا ہوتا ہے ایڈمیشن کے لیے اگر آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو سکرین پہ جو ہے ووٹسپ نمبر چل رہا ہے اور اس کے ساتھ انسٹرگرام آئی دی چل دیئے کہیں پہ بھی آپ رابطہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ ایس سون ایس پوسیبل ہم آپ کو ریپلائے کر گے آپ کے ایڈمیشن پروسس کو آگے پرسیو کریں گے اور آپ کو کسی بھی قسم کی ٹینشن اور فکر سے دور رکھتے ہوئے آپ کا کام جلد جلد مکمل کریں گے انشاءاللہ ملتے ہیں نیس ویڈیو میں تب تک دیجئے اجازت اللہ حافظ اللہ حافظ